بسم ندار ہمارے رہنگ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایکسل کے اندر ڈیٹ فنکشن ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹ فنکشن ایکسل کے اندر کس طرح کام کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم ایکسل کی فائل کو اپن کر لیتے ہیں ڈیٹ فنکشن کے اندر ہمارے پاس کچھ فنکشن ہیں ڈیٹ، ٹوڈیٹ، ناو، ڈیٹ، منت، ائر، ڈیٹ سب سے پہلے ہمارے پاس فنکشن ہے ٹوڈے، ٹوڈے فنکشن کیا کام کرتا ہے اگر آپ اس فنکشن کو یوز کریں ایکسل کے کسی بھی سیل کے اندر تو یہ آپ کو آپ کے سسٹم کی جو کرنڈ ڈیٹ ہے وہ پھرنٹ کر کے بتا دے گا اس وقت آپ کے سسٹم کی جو کرنڈ ڈیٹ ہے اس نے مجھے بتا دیا کہ کرنڈ ڈیٹ مارے پاس یہ ہے وہ 8 جنوری 2023 ہے ناو فنکشن کیا کام کرتا ہے ناو فنکشن کرنڈ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنڈ ٹائم جو ہے وہ بھی آپ کو ڈسپلی کر کے بتا دے گا اس وقت آپ کے جو سسٹم ٹائم ہے کرنڈ ٹائم ہے وہ ڈیٹ کیا ہے اور ٹائم دونوں آپ کو شو کر کے بتا دینا ہے اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹ ہے اور اس میں آپ یہ سپس پہ کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں منت کونسا ہے دے کونسا ہے یعنی ون جو ہے یہ منت ہے کہ ڈی ہے اسی طرح ایڈ یہ منت ہے یا ڈی ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک فنکشن یوز کرتے ہیں ڈی تو ڈی فنکشن میں نے یوز کیا اور اس کو یہ ڈیٹ بتا دی اس کے بعد جو ہے آپ اس کو انٹر پریس کریں تو اس نے مجھے ریٹرن میں بتا دیا کہ اس ڈیٹ کے اندر ایڈ جو ہے وہ ڈی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اسی طرح میں منت کے بارے میں جانا چاہتا ہوں تو منت میں نے فنکشن یوز کیا اس کو میں نے یہ ڈیٹ بتا دیا اس نے مجھے ریٹرن کر کے بتا دیا کہ اس میں جو ون ہے یہ منت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے سہنے سی طرح ایئر ہے تو ایئر کے لئے آپ ایئر کو یوز کریں اور اس کو بتا دیں تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے پاس اس ڈیٹ کے اندر ایئر یہ ہے اب یہ تین سیلز ہیں ان تین سیلز کے اندر مختلف ویلیوز ہیں میں ان ویلیوز کو کیا کرنا چاہتا ہوں ان سے ایک ڈیٹ بنانا چاہتا ہوں ان تمام ویلیوز سے جو ہے ایک ڈیٹ میرے پاس بن کر آ رہا ہے یہ کام کرنے کے لئے میں یہاں پر ایک فنکشن یوز کروں گا ڈیٹ اب جب ڈیٹ فنکشن آپ یوز کریں گے تو اس میں آپ سب سے پہلے اس کو بتائیں گے ایئر اس کے دو سینٹیکس دیکھیں سب سے پہلے ہے ایئر ہے ایئر کاما then ہمارے پاس کیا ہے منت کاما and then ڈیٹ ڈیٹ بند کریں تو آپ کو فارمیٹ وہ ڈیٹ کی دیئے گا لیکن ان تین سیل سے اس نے کیا کر دیا ایک ڈیٹ بنے پرنٹ کر کے بتا ڈیٹ پرنٹ کر کے بعد ڈیٹ کسی بھی ڈیٹ کے اندر ہم ڈیٹ کس طرح ڈیٹ یا ڈیٹ کریں گے اس سال کے طور پر آج کی ڈیٹ ہے آج کی ڈیٹ ہمارے پاس وہ ہے میں یہاں پر پرنٹ کر رہتا ہوں تو آج کی ڈیٹ ہمارے پاس ہے 8th January 20 8th January 2023 اوکی اب اس میں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں مسائط اوپر میں 10 days کو ایٹ کرنا ہے تو جب آپ base کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سیمپل ہے جس طرح ہم نارمالی پلس مانس کرتے ہیں کسی دو سیلز کی ویلیس کو سیم اسی طرح is equal to اس میں 10 days جمع کر دو تو پلس 10 انٹر پرس کریں اس نے آپ ہوتا دیا 8th January 10 دن ایٹ کریں تو کیا بن جائے گا 18th January ٹھیک ہو گیا بلکل سیمپل نارمال میتمیٹکس جو پلس مانس کرتے ہیں سیم اسی طرح کوئی days آپ مانس کرنا چاہتے ہیں میری سیمپل یہ date ہے اس میں سے کیا کر دو 10 days مانس کرو انٹر پرس کر دیں اس نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ 8th January 10 سے 10 دن مانس کریں تو یہ 29 دسمبر کی ڈیٹ بنتی ہے کلیو آگے بات اب آتے ہیں کس کی طرف منس کی طرف مثال کے تو میرے پاس وہی date ہے today کیونکہ یہ یہ date ہے اس میں میرے فائدن پر 10 منس کو جمع کرنا ہے پلس 10 اب اگر منس کو جمع کریں یہ تو پھر وہی days کو ایٹ کر رہا ہے کیونکہ اگر ہم نارمالی پلس منس کرتے ہیں تو ایٹ ویل ایٹ اور سبٹیٹ days days میں پلس یا منس ہوتا ہے اور میں نے جو ہے وہ منس کے اندر پلس منس کرنا ہے یہ کام کرنے کے لئے میرے فنکشن نیوز کرنا پڑے گا e date is equal to e date e date کے اندر میں نے یہاں پر اس کو بتا دیا کہ یہ day ہے ٹھیک ہے یہ date ہے اس میں کیا کرو اس میں کاما 10 جو ہے وہ منس ایڈ کرو enter پریس کریں اسے مجھا دیا کہ یہ آپ اس میں اگر 10 منتائد کریں کیونکہ جنوری ہے تو 10 منس means 11 جو ہے آپ کے پاس جو ہے 11 8 جو ہے نومبر آپ کے پاس آگئے 8 جنوری ہے تو 8 نومبر آپ کے پاس یعنی 10 منس اس کے اندر ایڈ ہوگی سیم اسی طرح اگر آپ کسی date میں سے کوئی منس منس کرنا چاہتے ہیں is equal to e date e date یہاں پر یہ بلی میں نے دے دی کاما منس 10 یہ آپ کے 10 منس کو اس کو کیا کرے گا اس میں اس نے منس کر دیا اوکی یہ فگر آجائے don't worry آپ یہاں پر آجائے نومبر میں آجائے یہاں پر اس کو date میں convert اس نے آپ کو تعدیا کہ آپ اس آج کی date میں سے 10 منس منس کرنے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 8 march 2022 10 منس کو مکیا کر دیا منس کر اوکی اب آتے ہیں years کی طرف آج کی date اس date کے انگر 10 years add کرنا چاہتا اگر میں e-date کا function use کروں e-date اور یہاں پر میں نے یہ date بتا دی comma 10 یہ کیا کرے گا یہ تو month کو add کر رہا ہے figure آگیا اس کو change کر لیں اس کو number short date میں convert کریں یہ date آگیا ہے میں نے اس month کو add کر دیا جو آپ کو یہاں پر بتا رہا کرتا ہے کیونکہ e-date month کے اندر add کرتا ہے اب اس کا کیا solution ہے اب اس کا دیکھ حل کیا ہے e-date ٹھیک ہے کونسی date ہے آج کی date ہے آج کی date کے اندر کیا کرو 10 months کو 10 years کو add کرو there are 12 months in a year ہم یہاں پر کیا نگ دیں گے 120 months add ٹھیک ہو گیا enter press کہ اس نے آپ کو تعدیا کہ 10 سال بعد date وہ آج january 2023 2023 گی کیوں رہی بعد آپ basically months کو years میں convert کریں یعنی years جتنے بھی ہیں اس کے حساب سے months کا figure is equal 10 سال minus کرنے ہے minus 120 minus 120 ٹھیک ہو گیا minus 120 enter press کر دیں اس سے آپ کو تعدی figure آ جائے گا آپ اس کو change کر لیں جنرل میں جائیں یہاں پہ change کر دیں short date آج سے 10 سال previous date تھی وہ 8 january 2013 تھا تو hopefully آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے ہوگا آپ اس ویڈیو کو اگر آپ کو چھلے گی اس کو like subscribe کریں کوئی question ہو آپ comments پہ لکھیں ملتے ہیں اللہ پیس